تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بو فین نے لن لن کو انٹرویو سے باہر نکلوا دیا تھا ساتھی اس نے اپنے دوست کو بھی ٹھیک کر دیا تھا جس کے بعد اس کے دوست نے بو فین سے مدد مانگی تھی جس کے لیے بو فین مان گیا تھا اور پھر بو فین اس ڈاٹر کے ساتھ ان کوپر کوئنز کا راست پتہ کرنے آ گیا تھا جہاں پر بہت ساری ایویل سپیرٹس نے ان پر حملہ کر دیا تھا ساتھی ان میں سے کچھ ایویل سپیرٹس اس ڈاٹر کو بھی اٹھا کر لے جا رہی تھی لیکن بو فین نے صحیح سمیہ پر اس ڈاٹر کو بچا لیا تھا لیکن اس وقت وہاں پر ایک بڑی ایویل سپیرٹس آ گئی تھی جس کے بعد وہ دونوں چھوٹی اور بڑی ایویل سپیرٹس کے بیچ گھیر چکے تھے پر بو فین موقع پا کر ایک فارمیشن بنا کے اس ڈاٹر کے پاس آ گیا تھا اب آگے تو اس پارٹ کے شروعات میں وہ ڈاٹر بو فین سے کہتی ہے کہ ان ایویل انرجی نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اس پر بو فین بولتا ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں گھیرا ہے بلکہ یہ لوگ خود گھیر چکے ہیں اسی وقت بو فین اپنی فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو اس نے ابھی بنائی تھی جو ان سبھی ایویل انرجی اس کی ساری پاور ایبزاوب کر کے ایک جیڈ میں بدل دیتی ہے ساتھی بو فین نے بھی فارمیشن کے ایفیکٹ سے بچنے کے لیے خود کو اور اس ڈاٹر کو چاروں طرف سے ایک بیریئر سے کور کر لیا تھا اب بو فین اس جیڈ کو اٹھا لیتا ہے تب ہی وہ ڈاٹر بو فین سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ایویل سپیرٹس ختم ہو چکی ہے اس پر بو فین کہتا ہے کہ ہاں میں نے ان سب کو میجک سیل سے اس جیڈ میں قید کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب اور ایویل انرجی باہر نہیں آئے گی کیونکہ اسی جیڈ کی مدد سے وہ ایویل انرجی باہر آ رہی تھی یہ سن کر وہ ڈاٹر بو فین کو تھانکیو بولتی ہے اس پر بو فین اس سے بولتا ہے کہ تمہیں مجھے تھانکیو تو ضرور بولنا چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں بچانے کے لیے بہت بڑا پرائز پی کر چکا ہوں اس پر وہ ڈاٹر دکھی ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ کیا جن نیڈل سے تم نے مجھے بچایا تھا کیا وہ بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتی ہے اس پر بو فین کہتا ہے کہ میں نیڈل کی بات نہیں کر رہا ہوں تمہاری وجہ سے میں نے جو اپنی پہلی قس تیرہ سال سے بچا رکھی تھی وہ آج ختم ہو گئی یہ سن کر وہ ڈاٹر گسے میں بو فین کو مارنے آتی ہے لیکن بو فین اس کا ہاتھ روک کر کہتا ہے کہ کیا تم جان بچانے کے بدلے اب مجھے ماروگی ساتھی وہ ڈاٹر سے گھر تک لیفوے مانگتا ہے لیکن وہ ڈاٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تم پیدر اپنے آپ گھر چلے جانا اب اس ڈاٹر کے وہاں سے جانے کے بعد بو فین اس جیٹ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آج کی پرابلم سال ہو گئی لیکن ابھی بھی میں شانت نہیں بیٹھ سکتا ابھی بھی بہت ساری پرابلمز واقعی ہے اس لیے مجھے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ جیٹ کہاں سے آیا ہے اب بو فین بھی اس جگہ سے نکل جاتا ہے جس کے بعد ہم اس ایویل ڈاکٹر کے ساتھی کو دیکھتے ہیں جو بو فین کو مارنے کے لیے چھپ کر ایویل سپیرٹس چھوڑ رہا تھا پر بو فین کے بعد جانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ تھا اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اگلی بار بو فین کو ضرور مار دے گا اگلے سین میں ہم بو فین کو مارکٹ میں دیکھتے ہیں جہاں بو فین اس جیٹ کا اوریجن جاننے آیا تھا ساتھی بو فین کو لگ رہا تھا کہ ایک انٹیک شاپ والا اس جیٹ کے بارے میں بتا سکتا ہے تب ہی اس جیٹ سے ڈاک اورا نکل کر ایک شاپ کی طرف جانے لگتا ہے تو بو فین بھی اسی طرف جانے لگتا ہے جہاں اس شاپ میں پہنچنے کے بعد وہ اپنی سپیشل آئی کی مدد سے اس انٹیک شاپ کو سکین کرنے لگتا ہے سکین کرنے کے بعد اسے انٹیک شاپ میں کچھ مل جاتا ہے جس سے بھی ڈاک اورا نکل رہا تھا تو بو فین ان کوئنس کو جا کر دیکھنے لگتا ہے وہاں دیکھتے ہوئے وہ بولتا ہے اب مجھے کچھ نہ کچھ کر کے اس شاپ اونر سے سب راز نکلوانا ہوگا اسی وقت وہاں شاپ کا اونر آ جاتا ہے اور زبردستی بو فین کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ وہ اتنا ینگ ہونے کے باوجود کتنا ایکسپورٹ ہے جو اس نے پوری شاپ میں سے ان کوئنس کو چنا اس کے بعد وہ بو فین سے بولتا ہے یہ کوئنس آپ گھر لے جائیں ان سے آپ کا بیڈ لگ گوڈ لگ میں بدل جائے گا اور میں یہ آپ کو بس ہنڈرڈ ڈالرز میں دے دوں گا یہ سن کر بو فین اس شاپ اونر سے بولتا ہے میں نے سنا ہے ان کوپر کوئنس کے بدلے ایک میڈیسن ملتی ہے بو فین ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ کوئنس ویسے ہی تھے جیسا اس نے مسٹر ماں کے پاس دیکھا تھا ادھر وہ شاپ اونر بو فین سے بولتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے سنا ہے پر میں تو بس پرانا سمان بیشتا ہوں اگر آپ کو میڈیسن خریدنی ہے تو آپ دوسری شاپ پر جا سکتے ہو یہ سن کر بو فین اس میڈیسن کا نام لے ریتا ہے یہ سن کر اس شاپ اونر کو لگتا ہے کہ بو فین انہی کا بندہ ہے اس لیے وہ اس سے پوچھتا ہے آپ کو یہ میڈیسن کتنی چاہیے ویسے میرے پاس یہ بہت ساری ہے یہ سن کر بو فین کہتا ہے مجھے تو کچھ زیادہ بڑی کونٹیٹی چاہیے جیسے کی کچھ دو ملین ڈالرز کی کونٹیٹی یہ سن کر وہ شاپ اونر چوک جاتا ہے تب ہی وہاں ایک کسٹمر بھی آتا ہے اور اس شاپ اونر سے کہتا ہے میں نے تم سے پانچ ہزار ڈالر کے بدلے ایک مہان آرٹسٹ کی کیلیگرافی مانگی تھی پر جب میں گھر آیا تب میں نے دیکھا کہ یہ فیک کیلیگرافی ہے مجھے پکا وشواس ہے کہ تم نے وہ کیلیگرافی بدل دی ہے اس لیے میں یہاں یہ فیک کیلیگرافی واپس کرنے آیا ہوں یہ سن کر وہ شاپ اونر کہتا ہے کہ میں جادوگر نہیں ہوں جو ایسی چیزوں کو بدل دوں میرا کام بس چیزوں کو بیچنا ہے اگر تمہیں اتنی ہی پرابلم تھی تو تمہیں ڈیلیوری لینے سے پہلے چیک کرنے چاہیے تھی ایدھر وہ فین اس پینٹنگ کو سپیشل آئی کی مدد سے چیک کرنے لگتا ہے تب ہی وہ شاپ اونر اس کسٹمر سے کہتا ہے اب یہ پینٹنگ واپس نہیں ہو سکتی اس پر وہ کسٹمر کہتا ہے اگر تم نے یہ پینٹنگ واپس نہیں کی تو میں پولیس کو کال کر دوں گا یہ سن کر شاپ اونر بولتا ہے تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو پر تم بھی جانتے ہو کہ اس بزنس میں نالج اور سکل کو ہی اپریشیئٹ کیا جاتا ہے اس لیے اگر تم نے یہ بات پولیس کو بتائی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ تمہارے پاس پرانی چیزوں کو چیک کرنے کا کوئی سکل نہیں ہے جس کی وجہ سے جو پرانا سمان تم نے خریدہ ہوگا وہ تم سے کوئی نہیں خریدے گا پر پھر بھی میں تمہارے خوشی کے لیے پانچ سو ڈالر واپس کر سکتا ہوں یہ سن کر وہ کسٹمر نراش ہو جاتا ہے تب ہی وہ فین اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے وہ کیلیگرافی دکھا سکتے ہو میں بہت سمیں سے کیلیگرافی کا فین ہوں اور اسے خریدنا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ کسٹمر وہ فین کو سکرول دیتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں یہ دکھا تو دیتا ہوں پر یاد رکھنا یہ فیک ہے اب وہ فین اس کیلیگرافی کو دیکھنے رکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ اس کیلیگرافی کی تعریف کرتے ہوئے اس کسٹمر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے پانچ ہزار ڈالر دے سکتا ہوں اس پر وہ کسٹمر بولتا ہے کہ یہ تو فیک ہے تو تم اسے کیوں خریدنا چاہتے ہو یہ سن کر وہ فین اسے کہتا ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے یہ چاہیے اس لیے جلدی سے اپنا سکینر دکھاؤ یہ سن کر وہ کسٹمر سکینر دکھاتے ہوئے بو فین سے بولتا ہے کہ تم پیسے تو ٹرانسفر کر دو پر بعد میں میں یہ پیسے واپس نہیں کروں گا اب بو فین اس کسٹمر کو پیسے دے دیتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی اس شاپ اونر کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ بو فین کے سامنے اور بھی ساری فیک کیلیگرافی لے آتا ہے اس پر بو فین اس سے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں مجھے کیلیگرافی کی کوئی نالج نہیں ہے میں تو بس اس کیلیگرافی کو خرید کر اپنی قسمت چیک کرنا چاہتا تھا اس پر وہ شاپ اونر بولتا ہے کہ آپ کا قسمت چیک کرنے سے کیا مطلب ہے یہ سن کر بو فین اس کرول میں سے ایک سائیڈ نکال کر اسے اوپن کرتا ہے جس میں سے اسے ایک رنگ ملتی ہے یہ دیکھ کر وہ شاپ کی پر وہ فین سے کہتا ہے کہ میں نے اس پینٹنگ کو اچھی سے چیک کیا تھا پر مجھے تو یہ چیز دکھی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ مشکل سے کچھ ہنڈرڈ ڈالرز میں ہی بکے گی اس لیے اس کی مدد سے آپ امیر تو بلکل بھی نہیں ہو سکتے اسی وقت وہ ایول ڈاکٹر وہاں آ جاتا ہے جو اس شاپ کا اصلی اونر تھا جو بو فین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس رنگ کے بدلے پانچ ملین ڈالر دے سکتا ہوں یہ سن کر بو فین بولتا ہے کہ مجھے یہ رنگ نہیں بیچنی ہے مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بو فین اس شاپ اونر سے کہتا ہے کہ کیا جو ہم نے میڈیسن کی ڈیل کری ہے کیا وہ پکی ہے یہ سن کر وہ شاپ اونر ایول ڈاکٹر کی اور دیکھتا ہے جو اس ڈیل کے لیے ہاں کر دیتا ہے تو وہ شاپ اونر بھی بو فین کی اس ڈیل کے لیے مان جاتا ہے اور اسے کہیں لے جانے لگتا ہے جہاں انہیں جاتا دیکھ وہ ایول ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے یہ میرے جیٹ کی مدد سے یہاں پہنچ گیا اوپر سے اسے یہ بھی پتا چل گیا اس پینٹنگ کے اندر سیکرٹ چیمبر ہے تب ہی وہ شاپ اونر واپس آکر اسے ایول ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ نے اسے یہاں سے جانے کیوں دیا اس پہ وہ ایول ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ ملینز کی ڈیل ہے تم بس اس لڑکے کا دھیان بھٹکاتے رہو اور میرا آدمی اسے سنبھال لے گا اب اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پہ ختم ہوتا ہے